بسم اللہ الرحمن الرحیم ان پاکستان گورمنٹ نے پچھلے دو ڈائی سالوں میں اس پہ بڑا یعنی سلوگنز دیئے ہیں کیا ہم اس جانب موف کر رہے ہیں اور اگر موف کر رہے ہیں تو کیا ہم ڈیزائیڈ سپیڈ سے اس جانب موف کر رہے ہیں لیکن ڈیجیٹل جو ہے ڈیجیٹائزیشن اس وقت سب سے بڑی اپرچونٹی پوری دنیا میں پاکستان کو یونیک نہیں ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبلی بھی اگر آپ نے اپنے مختلف سیکٹرز کو ٹرانسفارم کرنا ہے جس میں ایڈوکیشن ہو گئی ہیلتھ ہو گئی کومورز ہے ایگری کلچر ہے تو آپ کے بعد سب سے بڑی اپرچونٹی is through ڈیجیٹائزیشن اور جہاں تک پاکستان کے تعلق ہے ہم نے کیونکہ بہت سی لیگیسی ٹیکنالوجیز میں انویسٹ نہیں کیا تو ہمارے لیے تو اور بھی آسان ہے کہ ہم لیپ فروق کر سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور یہی ایک آپ کی ملک کی ایکانومی کو بھی اور قوم کو بھی آگے لے کے جانے کی بہت بڑی اپرچونٹی ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو آپ سلوگن کہہ رہے ہیں it's a universal slogan now بڑا relevant ہے پاکستان کے لیے بھی اور جہاں تک یہ ہے کہ ہم پراغرس کر رہے ہیں تو میں رہا ہم پراغرس ضرور کر رہے ہیں لیکن جو اپرچونٹی ہے وہ بہت بڑی ہے اور ہم اس میں زیادہ بہتر طریقے سے پراغرس کر سکتے ہیں جہاں تک اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا سفر جائے اس کا آغاز ہوا ہے لیکن ہمیں اس کو expedite کرنی کی اور اس کو اپر جو irritants ہے اس کو دیکھنی کی ضرورت ہے اچھا سر ڈیجیٹل اس پہ financial inclusion پہ بات کریں گے اس کا پاکستان میں potential کتنا ہے پاکستان میں آج بھی تقریباً اسی فیصد لوگ ایسے ہیں جو کہ unbanked ہیں اگر اب traditional banks کے point بھی وہ لوگ ہیں جن کے پاس bank accounts نہیں ہیں اور ان تک آپ brick and mortar model سے نہیں پہنچ سکتے that means کہ digitization again جو ہے جس کم کہتے ہیں کہ it's the biggest equalizer وہی ایک ذریعہ ہے کہ آپ financial inclusion کو بھی کریں اور اس کے اندر خاص طور پہ آپ کے جو bottom of the pyramid لوگ ہیں خواتین ہیں ان کی financial inclusion پاکستان میں صرف 13 فیصد ہے جو کہ بہت low number ہے اس کے ساتھ صدحات میں آپ چلے جائیں تو banking کا سسٹم ہی نہیں ہے اس largely cash economy اور ایک study جو بھی ہوئی اس کے مطابق اگر ہم صرف financial inclusion کی بات کرتے ہیں تو اگلے پانچ سال کے اندر پاکستان تقریباً 35 سے 40 billion dollars اپنی GDP کے اندر contribute کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کو روزگار ملے گا جو economic activity ہوئے گی وہ اس کے علاوہ ہے اس کا بہت بڑا opportunity ہے اچھا سر ایک یہ بتائیں کہ ابھی جو telecom سیکٹر سے شروع کرتے ہیں پھر آگے چل کے technology کے بارے میں بات کریں گے telecom سیکٹر جو ہے سر پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم سب سے بڑے جو problems ہیں اس کی growth کے اندر وہ کیا ہیں دیکھیں کسی بھی international investor کو جو سب سے پہلے دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کا policy framework جو کہ predictable ہو اور policies جو کہ business friendly policies ہوں سو ہمارے ہاں جو ابھی بہت سے issues ہیں جو کہ irritant ہیں جو کہ رکاوٹ create کر رہے ہیں friction create کر رہے ہیں ہمیں اپنے جو مقاصد ہیں وہ حاصل کرنے ہیں جس کے اندر آپ کو جیسے معلوم ہے license renewal ہو گیا high taxation ہو گئی spectrum کا road map clear نہ ہونا اب ات سے یہ بڑے issues ہیں جس کو address کرنے کی ضرورت taxation میں صرف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اگر region کے ساتھ comparison کیا جائے تو telecom sector پر کتنا burden ہے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں region کے ساتھ بھی کریں تو ہمارے ہاں جو taxation ہے overall telecom sector پر وہ بہت high ہے compared to other regional countries اس کے ساتھ اگر آپ پاکستان میں بھی comparison کرتے ہیں اور GST دیکھ لیں اگر آپ جی سر تو telecom sector کو discriminatory طور پر treat کیا جا رہا ہے that means کہ جو GST telecom users provide دے رہے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے اور services کی نظبت یعنی مختلف صوبوں کے اندر مختلف rate ہے مختلف صوبوں مختلف rate ہے اور generally rates جہاں وہ بھی high ہیں باقی services کی نظبت زیادہ high ہیں تو اس کو ہمیں harmonیز کرنے کی ضرورت ہے پلاس یہ کہ rates کو نیچے تاکہ دیکھیں users کے لیے جو barrier ہے وہ یہ ہے کہ usage ہم کیسے بڑھائیں کیسے وہ ان service کو زیادہ استعمال کریں اور اس میں price کا اور taxes کا والوڑا سر جو standard GST کا rate ہے وہ 17% ہے تو یہ GST اور services جو telecom کی ہیں اس میں maximum 21% ہے 19.5% ابھی جو harmonیز کرنے کی بات ہو رہی ہے اس میں کیا اس کو standard rate 17% پہ لے آئیں گے ہماری تو یہ التضاء ہے کہ اس 17 کونٹین بھی زیادہ ہے اس کو کم کیا جائے اور اگر ایک دم ممکن نہیں ہے تو اس کو کم کیا جائے وہی بات جو میں کہہ رہا تو پہلے روڈ میپ ہو جو کہ investors کو بتا سکے کہ آپ taxation کی development کیسے ہوئے گی اور اس کو فالو کیا جائے یہ جو withholding taxes services ہیں جو کہ آپ کے سب segments of society use کر رہے ہیں اس میں بہت سے لوگ ایسے جو کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے ہمارے ملازمین گھر کے ہوگئے آپ کے daily wages workers ہوگئے آپ کے قصان جو کھیت پہ کام کر رہے مزدور ہوگئے یہ لوگ کیونکہ اس میں نہیں لگے ان کا بھی تو آپ کو withholding کرتا تو سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ ان سے charge کریں جو ٹیکس کے اندر ہیں کم اس کم ان سے charge کیا جائے اور وہ بھی ریشنلائز بریکٹ میں آتے ہم پہ سٹیبلش کر آج کل ڈیٹا کے دور میں آسان ہے یہ کر اس کے بعد اس ریٹ کو بھی تھوڑا سا نیچے لائے جائے جو کہ میں بھی پانچ سات پرسنٹ جو ہے ایک ریزیبل ویڈ ہولڈنگ کا ریٹ ہے ایک سر میں کمیٹی بنی ہوئی ہے جو کافی سارا اس پہ کام کر رہی اور انہیں میرے خیال میں یہ کچھ پرنسپل جو اگری کر بھی لیا ہے کہ نیکس بجٹ سے جی ایس ٹی کو ہرمینائز کر دیا جائے اور یہ جو ریٹ ہے یہ کم کر دیا جائے کیا آپ کے ساتھ ان کا اتفاق ہو چکوا ہماری کنسلٹیشن ضرور ہی دکٹر اشرت سب کمیٹی کو ہیٹ کیا انہوں نے میٹنگ کال کی تھی ہماری انپوٹس لی گئی ہیں اور ہماری بھی اطلاعات میڈیا سے یہ ہی ہے آنے والے سیشن کے اندر اور اس کے بات دیکھیں سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک ان پرنسپل ڈسین اور اس کی امپلیمیٹیشن جب تک نہیں ہوتی سو اس کو دس ہز تو بی ٹرانسفارم انٹو دی فیسکل بل دو فانانچل بل ہوئے گا ٹوینی ون کا اس کے اندر سو امید کرتا ہوں کہ یہ سجیشن جو انڈسٹری کی طرح سے بھی آئیں اوپر اور یہ اگر ہو جاتا تو بہت اچھا اقدام ہو گئی ایک سر تیکسیشن سے آخری سوال ہے اس کے لابہ بھی یہ سیم کی ایکٹیویشن پہ اور متدد طرح کے ٹیکسز ہیں اوورال پیکج کس طرح کا آپ چاہتے ہیں اور ہرمنائز جی ایس ٹی کا ریٹ کتنا چاہتے ہیں دیکھیں جہاں تک مینجر سے پیلے ارس کیا دوسرا فیکٹر ہے کسی بھی انویسٹر کے لئے اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ جو پرابلم ہیں مختلف ایک تو ریٹ سی مختلف سی پر آپ کی مختلف سلیب سی 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 مشن سی جس جس دو دو زی چودہ میں ہوا جو انفورس بھی نہیں ہوا وہ ہے اس کے لگر آپ ہینڈ سی کی بات کرتے ہیں ہینڈ سی امپورٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر مختلف سلیبز ہیں اور اس کے ریٹس بھی بہت میں ابھی تک پاکستان میں کتنی انویسمنٹ کی ہے اور آپ کے فیوچر میں کی پلانز ہیں لیکن جہاں تک ہمارا سیکٹر کا تعلق ہے ہمارا سیکٹر is always investment intensive سیکٹر لیکن ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انویسمنٹ جو ہے وہ کئی فارمز میں ہے انویسمنٹ آپ کی ہیومن ریسورس کے اوپر ہیومن ریسورس کی ڈیویلپمنٹ بھی ہے انویسمنٹ آپ کی سکل سیٹ کی ڈیویلپمنٹ بھی ہے انویسمنٹ آپ کا ڈیجرل ایکو سسٹم جس کے ہم بات کر رہے ہیں کہ زراعت میں ہیلتھ میں ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ ہم ہولیسٹک لی اس کو دیکھیں کہ اور جب تک یہ جو روڈ بلوکس ہیں یہ ہماری اگین التجاہ ہوگی کہ اس کو ہم ہمیں ریموف کرنا چاہیے تاکہ سیکٹر ٹیلیکم سیکٹر اوور آل جو ہے اس کو ایک کلیریٹی نظر آئے ایز ٹیلیکم سیکٹر میں یہ بہت ضروری ہے کہ سپیکٹرم جو ہے ہمارے سیکٹر کی بیسز ہے اگر پاکستان میں دیکھتے ہیں تو پاکستان نے ابھی بہت ریجن کی مقابل کی بات کی سپیکٹرم میں بھی ہم لوگ بہت پیچھے ہیں کمپیر ٹو ریجنل کنٹریز ہم میں سپیکٹرم جیتنا پاکستان کے پاس ہے تو ہمیں یہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ زیادہ سپیکٹرم ڈیپلائی کریں لیکن اس میں جو سب مین ایشو یہ ہے کہ ہم اس کو ایک ایک ون آف اپرچونیٹی نہ دیکھیں ہم اس کو لانگ ٹرم دیکھیں کہ اگر پائیس ریسیٹ ہویں گی پائیس ریزنیبل ہویں گی سپیکٹرم کی اس کی ویجہ سے جو ٹیلی کم انڈسٹری ہے اس میں گروہ آئے گی آپ کی کبرج بڑھے گی آپ کی سرویس مزید بڑھیں گی لوگ زیادہ بڑھیں گی کہ آپ ٹیکسیشن کے ریونیوز کو لانگر ٹرم بینفیٹ ہوئے گا کیونکہ ڈیجرل اکانومی سے جو مواقع پیدا ہوں گے اس کا فائدہ جو ہے وہ لانگ ٹرم انشاءاللہ ملک ہوگا اچھے سر یہ بتا ہے کہ ٹیلی کوم سیکٹر جو ہے اب زیادہ میرے خیال میں جو فوکس ہے وہ ڈیٹا کے اوپر ہے تو کونسی ایسے ایریاز اور کونسی ایسی چیزیں ہیں کہ آپ ویلیو ایڈیشن کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں وائس میں میرے خیال میں ہم میکسیمم اس پہ جا چکے ہیں آپ ڈیٹا کی طرف تو وہاں پہ کہاں پہ ویلیو ایڈیشن زیادہ کیا اور خاص کا کوویٹ کے بات تو ہر کسی کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی ہے دیکھیں میں تو ہمارا سفر جب شروع ہوا تھا پرائمیری جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ وائس کے اوپر تھا اس کے بعد میکبائٹس ہوئے سفر مومنٹس 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 وہ ہیں کہ آپ مناسبت سے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لئے آپ کو آن لائن ایڈوکیشن بہت ضروری ہے اگر ایک بزنس مین ہے تو آپ کے لئے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی آپ کی میلز کی کنیکٹیوٹی آپ کے باقی سسٹم کنیکٹیوٹی ضروری ہے اگر آپ ایک سٹیمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو مختلف قسم کی سرویس یہ فیوچر ہے جو کے کسٹمرز جو ریلیٹ کر سکیں اور اس میں ہماری طرف سے جو کوشش ہے کہ ہیلوکیشن کے اوپر ہیلوکی اوپر ای کامرس کے اوپر ہم نے دیکھا بڑی اچھی اٹریکشن آئی ہے کووڈ میں خاص طور پہ اس کے اگریکلچر جس خوشحال ذمہ دار ہمارا پروگرام اگریکلچر یہ اس قسم کی چیزیں انشاءاللہ اکنومیکلی اور پروڈیکٹیوٹی بھی بڑھائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ویلیو کریشن بھی اچھے سر یہ 5G جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس تیم انیبلنگ انوائرمنٹ ہے 5G کے لیے اور کیا موجودہ جو پلیئرز ہیں صرف انہی کی اجازت ہوئی یا باقیوں کو بھی اس کے اندر انویسمنٹ کی 5G تیکنولوجی ہے جو بیسیکلی اس اور آل آر آرون یوز کیسی کون سی ایسی چیز ہے جو آپ آج نہیں کر سکتے جو 5G سے کریں جو کون سی پرابلم آپ سول کرنا چاہ رہے جو ہے اس میں ہر سسائیٹی میں ہر کم 4G ہنسٹ ساٹھ فیصل لوگوں کے پاس 4G ہنسٹ بھی نہیں ہیں سو ہمیں ایک سکیل پہ جانا ہے اور اس کی وجوہات جیسے ہنہے پہلے بات کی ہنسٹ ہوسکتی ہیں ٹیکس ہو سکتا ہے وہ سب چیزیں یہ بیریرز ہمیں ختم کرنے اور اس کے بعد 5G تو اس انفرسٹیکشن پہ آپ کو انویسٹ ہوگی جیسے 4G کے لئے انویسٹ کی ضرورت ہے آپ کو انفرسٹیکشن سے بھی زیادہ ضروری جو ہے ایک تو ہنسٹ ساپ کے چینج ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکو سسٹم جنرل یوز کیسز لے آنے اس کے اوپر بھی نا صرف فانانشل انویسٹمنٹ بٹ یوز کیسز ڈیوالپ کرنے کے لئے آپ کو افرس کی ضرورت ہوگی اچھے سر ایک اور ایشو کی طرف آتے ہیں اور وہ یہ سر یہ جو اس ٹیبو ہے پاکستان میں کہ خواتین جو ہیں ان تک ایک تو لیٹس قسم کے ہینڈ سیٹ ویسی کام ہیں اور ان کے پاس تو خاصی زیادہ کام ہیں تو کس طرح سے ایکسیسیبیلٹی کو پاکستان میں امپروف کرنے کی ضرورت ہے یہ آپ کا اچھا سوال ہے دیکھیں اگر ہم دیکھتے ہیں نا انکلویزن کی بات جو ہم کرتے ہیں کسی بھی معاشرے کے اندر اور خواتین کا بڑا اور یہ بتایا جائے کہ یہ جو ڈیوائس ہے اسے آپ کیسے اپنی زندگی بدل کر سکتے ہیں تعلیم کے لئے کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ روزگار کا موقع بھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی خواتین نے گھر سے بزنس شروع کی ہیں جو مارکٹ کر رہے ہیں موبائل فونز کے لئے فیس بک کے لئے اور سرویس کے لئے پلیٹ فارم کے لئے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی افادیت کیا ہوگی خواتین کے لئے دیکھیں ہر چیز کا جو ایک پوزیو ایسپیکٹ ہے تو ہمیں وہ پوزیو ایسپیکٹ کو زیادہ جاگر کرنے کی ضرورت ہے تیلی نور نے اس میں کافی کام کی ہے ہم نے ایک آپ کشاہ یاد ہو انٹرنیٹ چیمپین کے نام سے آئی چیمپ ہم نے تین چار سال ایک پوری کیمپین جو آن گراؤن ایکٹیویشن کے اوپر تھی رن کی جس میں جو ہمارا کمپیٹیشن نیشنل ٹی وی پہ بھی چلا اس میں ایک دور پسماندہ علاقے بلوجستان کے ہزارہ قبیلے کی بچی جس کو ہم نے نوروے لے کے گئے اور اس نے وہاں پر کمپیٹیشن نوروے میں جیتا تو ہماری کوش اس کے علاوہ ہم فیمل انٹرپرنیورز کے بھی کافی کام کر رہے ہیں انٹرپرنیورشپ جو صرف کارٹیج انڈسٹی میں بہت انڈسٹی میں وہ سمارٹ فون پر پابندی لگا رہے تھے یہ جو پابندیاں ہیں اس ملک انڈسٹی پارے میں دیکھیں اگر آپ کلاس روم میں انٹریفیر کر رہے تو ایک ظاہر آپ کو بیلنس کریٹ کرنا ہے کسی بھی سیسائیٹی کے اندر آپ کو بیلنس نوم کرنے آپ کو یاد ہوگا مساجد میں آج سے آٹھ دس سال پہلے نماز کے دوران کتنا زیادہ موبائل فون رنگ کرتا تھا اب آج نہیں ہوتا کیونکہ بند کر دیتے لیکن اب لوگ خود بند کر دیتے ہیں ایسا ایسا ایک سوشل نوم سوال ایڈوکیشن ایک اور بڑا اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے یہ دیتا پروٹیکشن ہے اور خاص کر جو ہماری فی میل یوزرز ہیں ان کے لیے بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ ان کی پریویسی اور وہ اس کا خیال رکھا جائے اس کے لیے جو ہے ٹیلی کام سیکٹر اوورال اور پاکستان کیا کردار ادا کر دیکھیں اوورال اگر سے دیتا پریویسی کا ایشو بڑا جنون ایشو ہے اس میں بھی ایک تو نیشنل لیول پر ریگولیشن کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ہم ہم بہت زیادہ فوکس ہے اس کے اوپر یورپ میں جیسے دیکھے جی ڈی پی آر کے ریگولیشن ہیں ہم نے اپنے اوپر ایک سٹینجنٹ ریکوارمنٹ کی کسٹمر کا ڈیٹا اس کو کیسے احتیاط سے یوز کیا جائے مس یوز نہ ہو سکے پرائیویسی کو ہم پوری طرح سیکیور کریں اور یہ ہم نے اپنی جو انٹرنل پالیشن اس کے اندر ایمبیڈ کیا ہے ہم نے یہ سب چیزیں اگین بات وہی ہے کہ ہمیں پورے سیکٹر کو پرموٹ کرنے کے لیے بس ہم ریسنٹ رائٹ آف وے کی جو انہوں نے دھی ہے اپروول یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ریگولیشن کو ایز بھی کریں اور اس طرح کی ریگولیشن کریں جس سے انویسمنٹ بھی پرموٹ ہو جی ریسنٹ پالیسی آئی ہے پالیسی ڈائریکٹیو رائٹ آف وے کا بڑا خوش آئند ہے انہ سنس کے انویسٹرز کا بہت سی ایشوز آتے تھے رائٹ آف کے لیے اور مختلف ریٹ سب سب سو اب اس کی جو ڈیٹیل ہوگی یا اس کی جو ڈیول اس کی انفورسمنٹ کیسے ہوئی وہ ضروری ہے لیکن ریگولیشنز کا اوورال بہت اہم اور قلیدی کردار ہے اور خاص طور پہ جیسے جس پیس کے ساتھ ٹکنالوجی ایوال ہو رہی ہے تاکہ جو ٹکنالوجی کے اندر جو چیزی چینجز آرہی ہیں اور جو آپ اپرچنیز ہو رہی ہیں ریگولیشنز بھی اور لیجسلیشن بھی اس کو سپورٹ کر سکے بلکل ٹھیک ہے اچھے سر ایک 5G پہ میں مزید 5G کب تک آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں لانچ ہو جائے گی دیکھیں میں نے جیسے پہلے اس کیا کہ ٹکنالوجی کا ایشو نہیں اگر ہم چیزیں سٹریم لائن کر لیتے ہیں اور 4G کے جو اپورچنیٹی ہے ہمیں تو نظر آ کچھ سال تو 4G کے اور اس کے بعد 5G اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ایک ٹکنالوجی کے نعرہ نعرہ لگا رہے ہوں اس کے اصل افادیت کیا ہے لیکن سر آپ نہیں دیکھیں میں بینگ یوٹیوبر مجھے بڑی پرابلم ہوتی ہے ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی اپلوڈ کرنے میں سک پرابلم ہیں تو یہ قوالٹی کس طرح امپروو ہوگی نہیں آپ سوال ہے دیکھیں اس میں بھی قوالٹی کے لیے بھی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان ایک ایسی مارکت ہے جس میں اگر آپ یوزر تیریف دیکھتے دیکھیں کسی بھی اس کے ساتھ بینچ مارک میں تو یہ ایسی چیپس لیکن اس کے ساتھ جو ہم نے پہلے بات کی جب تک آپ کی سپیکٹرم کی کسٹ جو اگر آپ بہت سی ان ایری میں کر لیتے ہیں تو آپ نیٹ وک اس طرح سپورٹ نہیں کر سکتے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیسے انوارمنٹ جو ہوں انویسمنٹ کے لیے بیریئرز کم ہوں سپیکٹرم انٹری کاسٹ اور ریسیٹ کیا جائے تو انشاءاللہ قولیٹی سرویس خودی بہتر ہوئی اچھے سار اس سے پوری سیکٹر کو دیکھیں تو تین میجر سٹیک ولڈرز ہیں ایک گورنمنٹ ہے ایک آپ انویسٹر اور ٹیلی کم کمپنی ہیں اور تین سے کنزیومر ہیں بیلسنگ کیسے کی یہ میرے خیال میں لانگر ٹرم ہمیں لے کے چل ہوگا کہ اس کی کانٹریبوشن کہہ رہی ہے تو آرگو کہ ٹیلی کم سیکٹر پاکستان اکانومی ابھی تک اور آگے بھی ہمیں یہی دیکھنا ہے لیکن جو یہ بات ہے کہ ہمیں لانگ ٹرم اگر بیو لے کے چلیں گے تو ہمیں یہ بیلنس جو ہے کنزیومر کے لیے اچھی سرویز ہوں گی لیکن وی نیید ٹی ٹی لانگ ٹرم بیو وی نیسیسٹ بیو وی اچھا بیو اچھا آخر میں کوئی تین سے چار زیادہ سسٹینیبل اور لانگ ٹرم بیسیس پہ چیف کی جا سکتی اس میں پرائمیرلی سب سے پہلے پالیسی فریمورک ہے وہ فوروڈ لکنگ ہو پروگریسی ہو اور انویسٹرز کا جو پریدکٹیبل ہو بیسیکلی ایتنگ یہ ہمارے بیسی اور جہاں تک آپ اپرچیلی کہتا لوگ ہے تو ہمارے پالیسی کے ریوی کر دیا جائیں انفورسمنٹ کلیر ہو تو میرے خواہد بہت بڑی آپ اپرچیلی اب ہمارے ہاں ریل پینیٹریشن کم ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سرویسی نہیں ہیں پاکستان میں ہمیں لیکن اس کے لیے ہمیں ایک سوال بڑا رول کہ جو فار فلنگ ایریاز ہیں ان کے اندر تو انویسمنٹ کر رہے ہیں کیا وہ سفیشنٹ ہے میرے حال میں جو خاص طور پہ ریسنٹلی مہتاب ادر کو نئے اپیسوڈ تک اجازت دیجئے خدا حافظ